حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال ہوا تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دینار کا ترکہ چھوڑا ایک ہزار گھوڑے دس ہزار بکریاں ایک ہزار اونٹ وہ کہتے ہیں میری تجارت کے تین اصول کبھی ادھار نہیں بیچا ہمیشہ نکد بیچا کبھی رکھ کے نہیں بیچا جو ہی نفع ملا فوراں بیچا ان واج جوے اتنا واج جوے ہور واج جوے ہور واج جوے کبھی سٹور نہیں کیا جب نفع ملا بیچ دیا جتنا ملا اسی بھی بیچ دیا تیسرا اصول میرے سعودے میں کوئی عیب ہے تو اس کو بتایا بھئی اس میں یہ کمی ہے لینا تو لیلو نہیں لینا تو چھوڑ ایک دور میں بیان کر رہا تھا ایک پشاور کا بڑا تاجر بیٹھا تھا پورے سرات کی موٹر کی ڈیلرشپ ہے اس کے پاس میں دور پشاور گیا اس سے ملنے چلا گیا تو ایک گاڑی کھڑی تھی ٹوٹا کہ نے کہا آپ کی برکت سے یہ گاڑی ایک سال سے یہاں کھڑی ہے میں نے کہا میری برکت سے کیوں گھڑی ہے وہ تم نے نہیں بتایا تھا کہ جس صعودے میں عیب ہو بتا کے بیچو یہ گاڑی اتارتے ہوئے ٹرک سے لگ گئی تھی اس کو دوبارہ ٹھیک کروایا جو آتا میں کہا تو یہ لگی تھی ٹھیک ہوئی وہ چھوڑ دیتے ہیں ایک سال سے یہاں کھڑی تمہاری برکت سے میں نے کہا مجھے دے دو میں خرید لیتا ہوں میں نے کہا مجھے دے دو تیرا پاوان میں بھرتا ہوں میں خریدتا ہوں کہا نہیں تمہیں کم بچوں لیکن میں نے یہ تیہ کیا ہے کہ جو نقص ہوگا بتاؤں گا ایک ہفتے کے بعد اس کا فون آئے کہ بک گئی بک گئی میں نے کہا کیسے بک گئی کہا ایک سرکاری میک میں کو ضرورت تھی گاڑی کی مارکیٹ میں کوئی گاڑی نہیں کھڑی تھی سوائے اس کو انہوں نے کہا وہی بھیج دو تو مسلمان کو دھوکہ نہ دو کچھے رنگ کو بلکل پکتا ہے تو مر جانے رنگ نہیں لانا وہ پہلے دھوکے اترا پڑھو ہوتا ہے ایسے دھوکے نہ دو مسلمان رزق اللہ دے گا یہ باتیں کرنے کی ہیں بھائیو ان کے اگر آپ ہر مہنے تین دن لگاتے رہیں گے اور اللہ کی راہ میں نکلتے رہیں گے یہ ساری باتیں قابو میں آ جائیں گے اور انشاءاللہ جب اللہ کے درواروں میں پہنچیں گے اللہ بڑا خوش ہو ٹھیک ہے نا بھائی درست ریپورٹ اللہ ملک الحمد کما انتا اہلہ فسلی علی محمد کما انتا اہلہ وفعل بنا ما انتا اہلہ انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا فیل آخرت حسنتا وقینا عذاب النار اے زمین آسمان کے مالک اور خالق یا اللہ ہم تیری رحمت کی بارش کے بھی پیاسے ہیں اور تیری بخشش کی رحمت کے بھی پیاسے ہیں میرے مولا یہ زمین بھی پیاسی اور ہم بھی پیاسے ہیں اللہ تو ہماری دھرتی کو رحمت کے پانی سے سہراف فرما اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت کی رحمت سے سہراف فرما ہمارے کھیتوں کو یا اللہ آسمان کے مبارک پانی سے سرسبز فرما ہمارے دل کی کھیتی کو یا اللہ اپنے اپنے رسول کی محبت اور معرفت کی بارش سے سرسبز فرما اللہ ہم اجڑے دلوں والے ہیں اس دلوں کو اجڑے زمانہ گزرا ہے اے میرے مولا آج تیری دربار میں ہاتھ اٹھائیں ہیں جیسے تیری رحمت کے قطرے برس رہے ہیں آج اپنی معرفت کا اپنی محبت کا اپنے رسول کی محبت اور معرفت کا بھی یا اللہ تو بادل برسا دے اور ہمارے دلوں کی ویرانی کو آبادی سے بدل دے یا اللہ اللہ ہمیں اپنی نص محبت دے اپنے محبوب کی محبت دے ہم سب سے راضی ہو جا اس سارے مجمع سے راضی ہو جا ان کی اولادوں سے راضی ہو جا ان کے اہل و ایال سے راضی ہو جا اللہ یہ جتنا ادوفت تیرے پاس آئے ہوا ہے ان سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر کر دے اچھا کر دے ان کے یا اللہ زندگیوں میں برکت دے ان کے کاروبار اگر حلال ہیں تو ان میں یا اللہ تُو برکت عطا فرما اگر وہ ناجائز ہیں تو انہیں بہتر حلال کاروبار عطا فرما ان کے کھیتوں میں ان کے کھلیانوں میں تُو برکت عطا فرما یا اللہ ان کی زمینوں کو ببرکت کر دے اپنے محبوب کی زندگی ہمارے اندر اتار دے یا اللہ اپنے محبوب کی زندگی ہمارے اندر زندہ کر دے یا اللہ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے درگزر فرما دے اللہ یا اللہ یہ سارا مجمع تیرے دربار میں جمع ہے تجھے راضی کرنے کے لئے جمع ہے ان سب سے ہم سب سے راضی ہو جاؤ اپنی رضا کا اعلان فرما دے اپنی رضا کا اعلان فرما دے پوری امت یا اللہ عذاب میں جکڑی ہے مصیبتوں میں پھنسی ہے مہربانی فرما دے یا اللہ امت پر آئے و عذاب تال دے اللہ اس کا مزید خون بہنے سے بچا لے مزید ان کی اے اللہ خون ریزی سے بچا لے اس دھرتی نے اس کا امت کا بہت خون پی لیا ہے اللہ اب تو معافی فرما دے یا اللہ ان فضاؤں نے بہت زیادہ ان کی چیخ و پکار کو سنا ہے اب تو معافی فرما دے یا اللہ اللہ ہمارے معصوم بچے رل گئے کوئی آگ میں جلا دیا گیا کوئی آروں سے چیر دیا گیا کہیں گھر گرا دیئے گئے میرے مولا بے شک ہم تیرے مجرم ہیں اور جو ہم سے ہوا ہے ہمارے گنہوں کی سزا میں ہوا ہے ہم اس سے بھی زیادہ کے حق دار ہیں لیکن یا اللہ ہم تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کر ارز کرتے ہیں ہمیں معاف کر دے ہماری سختیں آپ ختم کر دے ہم پر عذاب کے بادل ہٹا دے اس سے رحمت کی بارش ورسائی ہے اپنی مدد کی بارش فرما اپنی نسرت کی بارش فرما تائد غیبی کو شامل حال فرما امت کو امت پنہ نصیب فرما نمازیں زندہ کر دے عبادتیں زندہ کر دے اخلاق زندہ کر دے بے حیائی کو ختم فرما دے اللہ ہمیں کوئی ابو بکر جیسا عطا فرما جو اس ارتدات کو ختم کر دے ہمیں کوئی عمر جیسا عطا فرما جو اس ظلم و ستم کو ختم کر دے ہمیں کوئی عثمان جیسا عطا فرما جو اس بے حیائی کو ختم کر دے ہمیں کوئی علی جیسا عطا فرما جو اس جہالت کو ختم کر دے ہمیں کوئی حسن جیسا عطا فرما جو اس فرقہ واریت کو ختم کر دے جو امت میں امت میں جوڑ پیدا کر دے اللہ ہم در سے بے در ہیں گھر سے بے گھر ہیں اپنے گھروں میں رہ کر خوف زدہ ہیں اپنے دیس میں رہ کر میرے مولا یا اللہ ہم امن سے خالی ہیں اللہ ہمارے شہروں میں امن قائم کر دے گھروں میں امن قائم کر دے اللہ ہمیں غیروں کی غلامی سے نکال لے یا اللہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب اور اپنی غلامی نصیب فرما دے یا اللہ اس امت کو عزتیں عطا فرما شان عطا فرما اسلام کو بلندی عطا فرما میرے مالک اور خالق دو صدیوں سے امت پر زوال آیا ہوا ہے اللہ اب تو آگے کوئی اور مزید پستی نہیں جس میں ہم جا گرتے یا میرے مولا اس کے بعد آگے کوئی اندھیرہ نہیں جو ہمیں نصیب ہو اب تو روشنیاں لے آ اب تو بلندیاں لے آ تیرے لیے کیا مشکل ہے مولا تلوار کا باطل ہو یا راکٹ کا باطل تیرے لیے تو برابر ہے مولا تو نے موسیٰ علیہ السلام کے فیرون کو پکڑا ہمارے فیرونوں کو بھی تو پکڑ لے یا اللہ تو نے عمرہیم علیہ السلام کے نمرود کو پکڑا ہمارے نمرود بھی پکڑ لے یا اللہ تو نے بنی اسرائیل کے قارون کو پکڑا یہ ہمارے قارونوں کو بھی تو پکڑ لے اللہ تو نے قوم آتھ کے شداد کو پکڑا ہمارے شدادوں کو بھی پکڑ لے اللہ فیرون کے حامان کو پکڑا ہمارے حامانوں کو بھی پکڑ لے انہوں نے تیرے بندوں کو ياللہ ان کی لاشنوں پر ناشتے ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت کا خون بہا کر یہ خوش ہوتے ہیں کرم کر دینا میرے مولا مہربانی کر دینا میرے مولا یا آج دنیا میں خدائی کے دعوی دار بنے ہوئے تو بتا خدای تیری ہے اللہ ہماری خیر ہے تیرے مزاک اڑائے جا رہے ہیں کہاں ہے تمہارا اللہ آ جانا یا اللہ آ جانا یا اللہ آ جانا میرے مولا ہماری بس ہوئی پڑی ہے یا اللہ ہماری بس ہوئی پڑی ہے یا اللہ ہماری بے بسی کی حد ہو گئی ہے مولا اب تو روتے روتے آنسوں بھی خوشکو چکے ہیں میرے مولا فریادیں سینے میں دم توڑ چکی ہیں نظریں دیکھ دیکھ کے پتھرہ چکی ہیں یا اللہ ہمارے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں ہمارے قدم پاؤں شل ہو چکے ہیں مولا ہم بے بسی کی تصویر ہیں ہمارے فریادیں سینے میں گھٹ رہی ہیں مولا آ جانا یا اللہ اب دیر کیوں ہو رہی ہے بے شک ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیری مدد آئے پر یا اللہ تیرے تجھے مانا تو ہے تیرے محبوب کی غلامی کو مانا تو ہے نا فرمان تو ہیں پر تیری توحید کو تو مانتے ہیں نا فرمان تو ہیں پر تیرے محبوب کی رسالت کو تو مانتے ہیں آ جانا میرے مولا بڑی دیر ہو چکی ہے یا اللہ بڑی دیر ہو گئی ہے یا اللہ تیری مدد کو اتار دے یا اللہ اپنے فیصلے غضب کے بدل دے اپنے کرم کے دروازے کھول دے اپنے فرشتوں کے لشکروں کو اتار دے یا اللہ اللہ ہم وہ ابابیلیں جو عورا کے ہاتھی کب مارنے آئیں تھیں ہم ان ابابیلوں کے آج زیادہ محتاج ہیں مولا اللہ اس وقت بیت اللہ پہ حملہ تھا آج سارے اسلام پہ حملہ ہے اس وقت میرے مولا چند گھر گرائے جانے تھے آج سارے دنیا میں تیری امت تیرے محبوب کے امت کے گھر ٹوٹ رہے ہیں معظوم بچے مو کی گود میں زبا ہو رہے ہیں یا اللہ مہربانی کر دے یا اللہ کرم کر دے یا اللہ فضل فرما دے یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں تجھے واسطہ دینے کو کوئی عمل ہو تو تیرے سامنے پیش کہیں خالی جھولی ہے مولا دامن داغدار یا اللہ داغدار ہے وجود گناہوں سے بھرا ہوا ہے مانگنے والی زبان کالی ہو چکی ہے اٹھنے والے ہاتھ گندے ہیں پر یا اللہ کوئی اور در بھی تو نہیں ہے نا تیرے پاس ہی تو آنا ہے تو کھول دینا مولا یہ پنچائت لے کر ہم آگئے ہیں اتنے وفد کو تو دنیا والے بھی نہیں رد کرتے ہیں اتنے وفد کی تو دنیا کے بادشاہ بھی سن لیتے ہیں اللہ یہ تنا بڑا وفد تیری شان سخاوت کے خلاف ہے کہ تو رد فرما دے اللہ ہمیں رد نہ فرما اللہ اپنی مدد کو ظاہر کر دے مولا ہماری بیبسی کا مزید مزاک اڑنے سے بچا لے ہمیں مزید زلطوں میں گرنے سے بچا لے ہمیں مزید تباہیوں میں جانے سے بچا لے ہماری حفاظت فرما ہماری بچیوں کی حفاظت فرما ہمارے معصوم بچوں کی حفاظت فرما ہمارے دیس اور ملک وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما اللہ ہمیں ترنوالا بننے سے بچا لے ہمیں زلط سے بچا لے مولا تو اکیلہ ہی سب کو کافی ہے آ جانا یا اللہ میرے مولا ابھی اعلان کر دے اپنی مدد کا اعلان کر دے اپنے لشکروں کو حرکت دے دے اپنے لشکروں کو حرکت دے دے ہمارے پاس کوئی نہیں ابو بکر جیسا دو تیرے سامنے پیش کر سکیں یہی ہم گندے بندے تیرے در پر حاضر ہیں جیزے بھی کہسے ہیں تیرے گندے غلام تیرے گندے نوکر تیرے محبوب کے نافرمان امتی پر یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہمیں بھی یہ پتا ہے ہماری امیدیں ٹوٹ چکی ہیں ہمارے حوصلے پس دو چکے ہیں میرے مولا ہم بھٹکے ہوئے مسافر بن چکے ہیں ڈوبتی کشتی پہ سوا رہے کوئی نہیں تیرے سوا پار لگانے والا اللہ ہماری بے بسی کہا مزید مزاک اڑنے سے ہمیں بچا لے اللہ اپنے روانی فرما دے یا اللہ کرو فرما دے یا اللہ آنے والا دن ہدایت کا دن بنا دے یہ رات کفر کی آخری رات کر دے یہ رات بے بسی کی آخری رات کر دے کل کا سورج ہدایت کا بنا دے کل کی صبح اسلام کی بنا دے کچھ کر دے یا اللہ تجھے کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا تجھے صرف حکم دینا ہے مولا تجھے کسی کو بلانا نہیں تجھے کسی کو کہنا نہیں بس تیرا کن ہی کافی ہے اللہ کن کہہ دینا مولا اس امت کی مدد کے لیے اللہ کر دے فیصلہا کر دے میرے مولان تیرے آجز بندے تیرے زلیل فقیر بندے ٹھکرائے ہوئے ستائے ہوئے اللہ ہمارے سینے گل رہے ہیں ہمارے وجود زخمی ہیں اللہ ہماری فریاد میں الفاظ نہیں ہیں شرارے ہیں میرے مولا ہمارے سینے کی آگ ہمارے الفاظ میں شامل ہے ہمارے گھروں کا دھوائن میں شامل ہے ہماری بے بسیوں کا یا اللہ مزید مزا کرنے سے بچا لے اللہ یا اللہ یا اللہ اے ابراہیم کے اللہ اے موسیٰ کلیم کے اللہ اے حیصہ روح کے اللہ اے دو جہان کملی والے کے اللہ اے محمد مصطفیٰ کے اللہ اے عربی حاشمی خریشی نبی کے اللہ اے مکی مدنی حجاسی نبی کے اللہ اے رحمت اللہ العالمین نبی کے اللہ اے آخری نبی کے اللہ ہم آخری دور میں ہیں ہم پر اسی کے تو فیل مہربانی فرما دے ہمارے پاس تو کچھ نہیں تیرے سامنے پیش کرنے کو اے اللہ بس تجھ سے بغیر کسی سبب کے تیری رحمت کو مانتے ہیں فیصلے اتار دے مدد فرما دے راضی ہو جا راضی ہو جا اس سارے مجمع کو معاف کر دے اس سارے علاقے کو معاف کر دے ان سب کو اپنا بنا لے اور ہمارا بنجا ہمارے ساتھوں کو قبول فرما لے بڑے چھوٹوں کو قبول فرما لے ہماری نسلوں اولادوں کو قبول فرما لے یا اللہ یا اللہ دنیا بھی بھلی کر دے آخرت بھی بھلی کر دے وصل اللہ تعالی علی النبی الكریم آمین برحمتکا یا رحم اللہ